جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ولی الدین حاشمی آپ کو ہمارے پکرام دین کی باتوں میں خوش آمدیت آج جس ٹوپیک پر میں بات کرنے والا ہوں وہ ٹوپیک ہے کفر کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات کا انکار کرتا ہے کہ اس بات کا اس کو پتہ ہو کہ یہ اسلام کی بات ہے یا جیسے کہ قیامت فرشتے جنت دوزک کے حساب کو نہ ماننا نمار روزہ حض زکاة کو فرض نہ سمجھنا قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہ سمجھنا قرآن پاک یا کسی نبی کی توہین کرنا یا کسی سنت کو ہلکہ بتانا شریعت کے حکم کا مذاک اڑانا ایسی ہی اسلام کی اور باتوں کا انکار کرنا یہ سب کفر ہے مسلمان کے لیے ایمان اور اعتقاد کے ساتھ بھی ضروری ہے جتک کوئی مجبوری نہ ہو مثلاً مو سے بول نہیں پاتے یا زبان سے کینے میں جان جاتی ہے یا کوئی عجزو کاٹا جاتا ہے تو اس وقت زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں بلکہ صرف زبان سے خلاف اسلام بات بھی بچانے کے لیے لیکن نہ کہنا ہی اچھا ہے ثواب ہے اس کے سوار جب زبان سے کلمہ کفر نکالے گا کافر سمجھا جائے گا اگرچہ یہ کہ خالی زبان سے کہا دل سے نہیں اس طرح وہ باتیں جو کفر کی نشانی ہیں جب ان کو کہے گا تو کافر سمجھا جائے گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین